برحانپور زلے کے کسانوں کی سمسیا کو لے کر کلیکٹور سے سانسد گیانیشور پاٹل نے کی ملاقات پندرہ دنوں تک کسانوں کو بھی معافظے کی مانگ کر رہے تھے برحانپور زلے میں فصل معافظے کی مانگ کو لے کر رامینوں نے سانسد گیانیشور پاٹل سے ملاقات کی کسانوں نے بتایا کہ کسانوں کے نام تو سوچی میں آئے ہی نہیں کئی کسان کو سوچی بد بھی نہیں کیا جس سے کسانوں کی استطیق بگڑتی جا رہی تھی گوردلب ہے کہ پچھلے دنوں تیز ہوا پانی کے چلتے کئی گاؤں کی کسانوں کی کیلہ فصل نقصان ہو گئی تھی جس میں سروے بھی کرایا گیا لیکن معافظہ ابھی تک کسانوں کو نہیں مل سکا ناراض کسانوں نے سانسد گیانیشور پاٹل سے ملاقات کی جس کے بعد سانسد نے زلے کی کلیکٹور بھویا مطل سے ملاقات کر کے شیگ رہی معافظہ دینے اور سروے سوچی میں چھوٹے کسانوں کے نام شامل کرانے کو کہا سانسد پاٹل نے کہا کہ کسی بھی کسان کا نقصان نہیں ہونے دیں گے سبھی کو معافظہ ملے گا قریب 65 کروڑ روپے کسانوں کے معافظے کے لیے سوکرد ہوئے ہیں اور کچھ کسانوں کو نہیں ملائے جو نہیں ملائے وہ کسان ہے آئے تھے اگرہ ہوا ہے کس میں پہلے ہو سکتی ہے کچھ بکھری کسانوں کے نام سروے ہونے کے بعد بھی لیسٹ میں نہیں آئے کتھ کسانے گاؤں کے جن کے نام نہیں آئے بکھری میں چار پاس کسان ہے انہوں نے سبت لیتی اسی دن ہمارے کسانوں کا نقصان کتنے کسان چپیڑ میں آئے ہیں ہمارے گاؤں کے کم سے پانرہ بیس اور بھلانا پورا ہے بیروضہ پورا ہے ہم چاہتے ہیں ہم کو کسانوں کا محفجہ مل جائے ہیں دیکھئے جن کسانوں کا حصل کے نقصانی کا عقلن کیا گیا تھا اور لگ بگ 65 کروڑ روپے کی مواجیزی کی راشی کا ودرن ہونا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کی طرف سے ایسی کہیں شکوے شکایت نہیں ہے کہ ہم کو کم بدا ہے جن کا جتنا نقصانی تھا لگ بگ نقصانی کا شد پرکتی شد عقلن کر کے جو ماننی مکہ منتری جی کی دشا نیردیس تھے دشا نیردیس کے انوصار دو لاکھ روپے پرکتی ہکٹر کے حساب سے مقصانی کی بھرپائی کرنے کا پریاس کیا گیا ہے اور لگ بگ 33 کروڑ روپے کی مواجیزی کی راشی کا ابھی تک ودرن ہو چکا ہے لگ بگ 32 کروڑ روپے کی راشی کا جو ہے کی بل لگے ہے وہ بھی جلد سے جلد 10-15 دن کے اندر ان کو کسانوں کا بھی پیسہ آئے گا اور جو کسان 6 بچے ہیں ان کسانوں کا بھی مواجیزی کی راشی بھترت کی جائے گی نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ پانے کے لیے سبسکرائب کریں انڈین نیوز کو اور بیل آئیکن کو دبائیں یہ ہے اندو برادکاسٹنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز ہر پل ہر شن ہر سچ